بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نے آئے کریم والا ہے ہم فزیکس کا چیپٹر نمبر ٹو کر رہے ہیں ریسٹ اینڈ موشن ریسٹ سکون کو کہتے ہیں اور موشن حرکت کو اور گراف is pictorial way of presenting information about the relation between various quantities مختلف مقداروں کے درمیان تعلق کو بیان کرنے کے لیے ہم پکچرز کے ذریعے اس کو بیتر طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں جو ہم information کو پکچرز کے ذریعے با تصویر ظاہر کرتے ہیں تو اس کو گراف کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ مشہور saying ہے picture is worth a thousand words کہ ایک تصویر ہزاروں الفاظ سے قیمتی ہوتی ہے pictures describe things more effectively than words do اسی طرح یہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میں نے پیدا فرمائے آسمان بغیر ستونوں کے جنہیں تم دیکھ سکو اور جماع دیئے زمین میں پہاڑ کے تم میں لے کر ڈھلک نہ جائے تو اللہ تعالی نے اتنی پیاری خوبصورت زمین میں جو چیزیں بنائی ہیں میرے اور آپ کے لیے کہ ہم اللہ کو جانے اللہ کو پہچانے ان کا creator کون ہے تو اس کے لیے اللہ نے اپنی کتاب بھیجی اپنے انبیاء بھیجے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی کتاب کو تردمی کے ساتھ پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی ہم speed اور time graphs کر رہے ہیں آج ہم اس graph کے ذریعے کچھ چیزیں معلوم کرنے کی کوشش کریں گے find the acceleration from speed time graph آپ کے سامنے یہ graph ہے اب آپ دیکھیں کہ slope جو ہے is equal to change in y divided by change in x تو اس جو slope equation ہے اس کو ہم اپنے graph پہ apply کرتے ہیں acceleration slope جو ہے وہ cd ہے ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھا کہ d جو ہے وہ 10 seconds پہ ہے final position ہے اور اس میں y axis پہ 2 meter پار second ہے اور x 10 seconds ہے اور جو initial ہے y1 جو ہے position اس میں 4 meter پار second اور 5 second ہے اب ہم equation کے مطابق اس میں values put کریں گے تو 2 minus 4 divided by 10 minus 5 آ جائے گا اور اگر ہم اس کو simplify کریں تو تو minus 0.4 meter square جو ہے ہمارے پاس acceleration آگی تو یہ ہمارے پاس negative slope ہے تو اس کا مطلب ہے object is deceleration کہ اس کی speed کام ہو رہی ہے at the rate of 0.4 meter square second اب ہم next example لیتے ہیں یہ بھی ایک speed time graph ہے اس میں ہم نے کیا find out کرنا ہے ہم turn by turn ایک ایک چیز کر کے لیں گے acceleration during the first 10 seconds پھر acceleration during last 2 seconds total distance traveled اور average speed of car during its journey یہ ہم نے اس graph کے ثروہ چار چیزیں calculate کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں find the acceleration of car in first 10 seconds تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے acceleration in first second change in velocity divided by time taken تو اگر ہم اس کے a point پر گھر کریں تو 10 meter per second minus 0 meter per second divided by 10 تو اگر ہم اس کو simplify کریں تو 1.6 meter square second ہمارے پاس آجاتا ہے acceleration in first 10 seconds اب ہم find out کرتے ہے acceleration during last 2 seconds آپ اس میں جو last 2 seconds ہیں جو red rectangle کے اندر area اس پہ concentrate کریں change in velocity over time taken تو جو final velocity ہے وہ 0 پہ آکے 0 ہے at point c تو ہم نے 0 میں minus 16 b والی جو ہے وہ اس سے پہلے والی تھی تو ہمارے پاس یہ آجاتا ہے minus 8 meter second square تو car is decelerating negative acceleration کا مطبہ ہوتا ہے deceleration اب ہم نے total distance traveled by car وہ calculate کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ area under the graph qabc ہے یہ trapezium ہے کہ اس کے دو side parallel ہیں اور دو parallel نہیں ہے تو trapezium کا area formula یہ ہے a is equal to half a plus b multiplied by age اگر ہم اس formula کو اپنے graph کے اوپر apply کریں تو ہمارے پاس a 18 second b 30 second اور h 16 meter per second انہی values کو ہم equation میں لگاتے ہیں ہمارے پاس آجے half 18 plus 30 plus bracket closed اور 16 meter second لکھیں گے اگر ہم اس equation کو simplify کریں تو ہمارے پاس 384 meter جو ہے distance traveled by the car آجاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے find out کرنا ہے average speed آپ کو